یہ ہیں بدلو کی نشریات اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ زفر بدلو کی پروگرام کافی ہاؤس میں زین عباس منفرد لہجے کے جدید نظم کے ایک شاعر ہیں ان کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عابد حسین عابی صاحب ہیں جو ترقی پسند مصنفین رہنما ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ علامہ صدیق عزر صاحب موجود ہوں گے آج ہم جدید غزل پر بات کریں گے عابی صاحب آپ بتائیے کہ ترقی پسند نظم اور غیر ترقی پسند نظم میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں اس میں کوئی ایسا فرق تو نہیں ہے ہزارہ ہے اور چیز ہوتی ہے کنٹینٹ میٹر جو ہے موضوع جو ہے وہ ہے کلگ چیز ہے آپ کسی بھی فارم میں لکھیں لیکن آپ کا کنٹینٹ میٹر تہہ کرے گا کہ یہ پروگرسف نظم یا غزل ہے یا نہیں ہے تو جو لوگ اپنی کہتے ہیں کہ داخلی کیفیات کو بیان کرتے ہیں فرد کی جو تنہائی ہے اس کی بات کرتے ہیں یا یہ کہلیں کہ باطنی کیفیات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم انہیں اس کنٹینٹ میٹر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر ترقی پسندانہ موقف ہے یعنی اگر میرے ذاتی کوئی ایشو ہے اس کا سماج سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن جو لوگ معاشرے کو پورے معاشرے پر نظر رکھتے ہیں لوگوں کے دکھوں کی بات کرتے ہیں انسانی زندگی کو درپیش جو بڑے مسائل ہیں جو بڑے سوالات ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروگرسف بیانیاں ہے وہ ترقی پسند چیز کہلائے گی تخلیق کہلائے گی جس میں فرد سے لے کر معاشرے تک کے جو ایشوز ہیں سماجی نائنصافی کے معاشی نائنصافی کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ جو ڈسکس کرے گا آدمی وہ پروگرسف بیانیاں کہلائے گا ترقی پسند چیز کہلائے گی اس میں فارم آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں کہ جو ہمارے آج میں شاعر ہیں زینب آباس یہ بڑے ایک منفرد لہجے کے شاعر ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی نظم سنی جائے اور نظم سننے کے بعد یہ فیصلہ تو میں نہیں کہتا کہ فیصلہ کیا جائے دیکھا جائے کہ ترقی پسند نظم جو ہے وہ کہاں تک آگے بڑھی ہے اور اس کے لب و لہجے میں اور اس کی حیث میں اور اس کی ڈکشن میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یہ ہم بعد میں بات کریں گی اور اس سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جدید نظم ہے کیا اور وہ کس طرح سے جو ہے اپنی بلکل عائشہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میرا خیال ہے جہن صاحب سے کہا جائے پہلے نظم سنننے نظم پڑھے جڑا نظم کا عنوان ہے زندگی سیٹیاں بجاتی ہیں یہ سانسوں کے چلنے کو کیوں زندگی کی علامت کہا ہے یہ سانسیں تو مفلس کی بھی چل رہی ہیں مگر یہ سانسوں کے چلنے کو کیوں زندگی کی علامت کہا ہے یہ سانسیں تو مفلس کی بھی چل رہی ہیں غریبی کے شولے نگلنا اور اس سانس کی خستہ رسی پہ چلنا اگر میری کوئی کرامت نہیں ہے تو میں سالہا سال سے ایک کرتب کیے جا رہا ہوں بہت اچھا بھائی بہت اچھا بھائی یہ سب ایک سرکس ہے اور کچھ نہیں ہے باقی کہ جس میں فقط میں غریبی کے شولے نگلتا ہوا سانس کی خستہ رسی پہ چلتا ہوا ایک تماشا بنا ہوں جسے دیکھ کر زندگی سیٹیاں بجانے لگی باقی یہ سب ایک سرکس ہے اور کچھ نہیں ہے کہ جس میں فقط میں غریبی کے شولے نگلتا ہوا سانس کی خستہ رسی پہ چلتا ہوا ایک تماشا بنا ہوں جسے دیکھ کر زندگی سیٹیاں بجانے لے گی عزل سے یہ دستور قائم ہوا ہے کہ مفلس کی اولاد بھی مفلسی کاٹتی ہے چلو اب یہ دستور ہی توڑ ڈالی وہ یوں بڑھ بڑھ آیا تو پھر اس نے خنجر سے اپنے غریبی کے اکلوتے وارس کی سانسوں کی رسی کو ہی کاٹ ڈالا یہ مسئل دوبارہ پڑھ گی عزل سے یہ دستور قائم ہوا ہے کہ مفلس کی اولاد بھی مفلسی کاٹتی ہے چلو اب یہ دستور ہی توڑ ڈالیں وہ یوں بڑھ بڑھ آیا تو پھر اس نے خنجر سے اپنے غریبی کے اکلوتے وارس کی سانسوں کی رسی کو ہی کاٹ ڈالا وہ خوش تھا کہ اب اس کا لخت جگر مفلسی کی عذیت سے آزاد یوں ہو گیا ہے کہ جیسے کسی قید سے کوئی پنچھی تو فاکے کے دھاگوں میں الجھے بدن کی اچانک سے آنکھوں کے پردے ہٹے اور وہ عالم خواب سے جاگ اٹھا پھر اس کی نگاہوں نے اپنے غریبی کے اکلوتے وارس کو دیکھا تو رونے لگاؤ کہ اس کی طرح اس کی غربت کا وارس غریبی کے شولے نگلتا ہوا سانس کی خستہ رسی پہ چلنے لگا ہے وہ بھی ایک سرکس کا جوکر بنا ہے جسے دیکھ کر زندگی سیٹیاں پھر بجانے لے غریبی کے شولے نگلتا ہوا اور ایک زندگی سرکس ہے بلکل اس کو کافی حد تک ریلیٹ کیا جا سکتا ہے بہت بہت خوبصورت نظم ہے جی علامہ صاحب میں اس پہ تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہے زینب باس یہ اپنی عمر سے بڑی بات کر رہا ہے اس کی باقی نظمیں بھی جو ہیں یعنی بیس اکیس سال کی عمر میں میں نہیں سمجھتا بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کا بیانیاں تقلیق کر رہے ہیں مثلا وہ کیا ہوگا وہ اس کی محبت کے معاملات ہوں گے یا اس طرح کے ایشیوز پر وہ آبے صاحب پشکن تیس برس کی عمر میں انتقال کر گیا تھا یہی تو بات ہے علامہ صاحب جو ہم کرنے جا رہے ہیں تمام بڑے شورہ آپ دیکھیں جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں چھوٹی عمر میں چلے گئے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے سماج کی بات کر رہے ہیں ہمارا جو عدبی منظر نامہ ہے اس عدبی منظر نامے میں اس عمر کے بچے کو یا نوجوان کو چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے مجھے معاشرہ کیا ہے اس کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں فرد کیا ہے اس کی آزادی کے معاملات کیا ہیں کس طریقے سے وہ زندگی بسر کر رہا ہے کہاں کھڑا ہے نہیں پتا یہ ایک لمحہ مجھے دیں اس نوجوان کا کمال یہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ محبت کی بات نہ کریں ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے جو باقی مسائل ہیں اس پر بھی آپ نگاہ دڑھائیں اس پر بھی لکھیں تو اس نوجوان کا جو پہلا انتخاب جو ہے وہ اس کا سماج ہے اس کا اپنی ذات نہیں ہے پورا معاشرہ ہے آپ نوجوان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم بطور شائر کے ہاں جی اس شائر کا جو کانٹنٹ ہے ہاں جی وہ آج کی زندگی کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم جو ہے وہ آج کی صورتحال کی ہے ایک نمائندہ نظم ہے اور ایسے بھی جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو اس طرح کا عدب ہے یا شائری ہے وہ جب تک آپ بحثیت عدیب یا شائر زندگی کی حقیقتوں کو بہت قریب سے دیکھ نہیں سکتے ہیں یا دیکھتے نہیں ہیں تو تب تک آپ وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے اس صورتحال سے گزرنا جو گزرنے کا جو احساس ہے اور وہ گزرتے ہوئے جو آپ کے احساسات وہ وارد ہوتے ہیں مجھے یہاں ایک قطع یاد آیا ہمارے ایک پرانے ترقیب سن شاعر تھے عارف عبد المتین اور جیسے میں اپنا کہنا چاہتا ہوں جو شیر ہے وہ اپنی اکثر اکات اپنے جذبوں میں اپنی ڈکشن بھی خود تلاش کرتا ہے اور وہ ایک پانی کے بھاؤ کی طرح جو ہے وہ ڈکشن بھی اس کی اپنے ساتھ لے کے وہ اپنا آتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ بیشویں صدی کی چھٹی دہائی کا یہ شیر ہے جب پاکستان میں ترقیب سن تحریک پر اور خاص طور پر بھائیں بازو پر بہت خوفناک قسم کی پابندیاں اور قید و بند کی سعوبتیں جو ہیں وہ لوگ برداشت کر رہے تھے فیض صاحب، قاسبی صاحب، سپت حسن اور اس طرح کے بے شمار لوگ اس وقت تو ان کا ایک انہوں نے چار مسئلے کہے کہ ہم قفل کا غم روح میں گھولا نہیں کرتے ہم قفل کا غم روح میں گھولا نہیں کرتے موضوع فرو مایا پہ بولا نہیں کرتے جو در در زندہ ہے اسے وقت بغاوت ہم توڑ دیا کرتے ہیں کھولا نہیں کرتے ہیں اب آپ دیکھئے اس طرح کہ کس طرح ایک جذبہ جو ہے وہ کہ جو در در زندہ ہے اسے وقت بغاوت ہم توڑ دیا کرتے ہیں کھولا نہیں کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اور لہجہ تھا لیکن آج جو زندگی میں جو ایک محرومی نے تاکستان کے عوام کو جو ہے عام معاشی اور زندگی کی تعلیمی اور عام سماجی محرومیاں جس حد تک ہمارے انٹیگیٹ پھیل چکی ہیں یہ نظم ان کی نمائندہ ہے میں سمجھتا ہوں اگرچہ اس نظم میں محرومی ہے اور کوئی آگے کی طرف جانے کا اشارہ اس کے اندر اس کے اندر بوجود نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحے کو آپ نے مقید کر لیا ہے یہ نظم بلکل میں سمجھتا ہوں کہ جو آندھی کا عام ہے جو ٹپکتا ہے یہ جذبہ جو ہے یہ شاعر جو ہے اور یہ جو نظم جو شاعر نے کہی ہے یہ آندھی کے عام کی طرح توڑی نہیں گئی بلکہ یہ ایک واردات ہے ایک واردات ہے شاعر کی یہ ٹپکی ہے لامہ صاحب دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارا جو پروگریسف بیانیاں ہے اس میں ایک تو ہے کہ آدمی پروگ کرتا ہے اپنی نظم کے اندر اپنی افسانیں یا فکشن جو بھی ہے اس کے اندر کوئی ایسا حل دیتا ہے آگے نکلنے کا جیسے آپ جین کوئی چھوٹی سی نظم آپ کی اور آپ کے پاس اگر ہو ہاں وہ بھی سنتے ہیں جو بہت طریقہ ایک بات سوڑی سی مکمل کرنا ہوں ایک تو ہوتا ہے اس میں حل دیتا ہے جیسے آپ توڑ دینے والے ہی بات کر رہے تھے شیر سنا رہے تھے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کی مکروح شکل اس کی بدصورتی اس کی محرومی دکھا کر لوگوں کو پروگ کرتے ہیں دو طرح سے تخلیق کار جو ہے یہ بلکل یہ آپ جس چناظروں میں آپ بات کر رہے ہیں یہ بلکل منٹو اور کرشن چندر کا فرق اس کے اندر نظر آ رہا ہے جیسے شورٹ سٹوری میں ان کا ہے زین سنائیے اپنی کوئی نظم دوسری طرح مختصف سی ہو اچھا علامہ صاحب جتنی طرح میں جو ہیں وہ اپنی نظم کوئی سیلیکٹ کرتے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نظم اور غزل میں تخلیقی طور پر کیا جو ہے وہ فرق دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں وہ تخلیقی لحاظ سے اپنے لکھنے والے کو کیسے کرتے ہیں اس کے مرحلوں میں کیا مطلب میرا خلق زین کی نظم سننے پھر اس پر بات کرتے ہیں اس نظم کا عنوان ہے آزار بند سلگنے والے نگر کی روشن سڑک پہ کوئی پھٹا پرانا لباس پہنے یہ کہہ رہی تھی سلگنے والے نگر کی روشن سڑک پہ کوئی پھٹا پرانا لباس پہنے یہ کہہ رہی تھی ہوس پرستو میرے بطن سے گرے جنازے تمہارے چہرے پہ تھوکتے ہیں کئی گلین اور دمیدہ اپنی پھٹی کباؤں پہ رو رہے ہیں خزان بہاروں کو نوچتی ہے خزان بہاروں کو نوچتی ہے کئی گلین اور دمیدہ اپنی پھٹی کباؤں پہ رو رہے تھے خزان بہاروں کو نوچتی ہے تمہارا وحشی سماج کیسے لباس پہنے کہ جس نے ننگے بدن کا سودا کیا ہوا تمہارا وحشی سماج کیسے لباس پہنے کہ جس نے ننگے بدن کا سودا کیا ہوا ہے تمہاری آنکھیں درندگی سے بھری ہوئی ہیں تمہاری شلوار گر رہی ہے تو بستی والو سنو تم اپنے لیے یہ آزار بند لے لو تو بستی والو سنو تم اپنے لیے یہ آزار بند لے لو بہت ہی اچھا بہت ہی سستا یہ تیس کا ایک پچاس کے دو یہ تیس کا ایک پچاس کے دو تمہاری شلوار کا گلائے دبائے رکھے ہماری عزت بچائے رکھے یہ تیس کا ایک پچاس کے دو بہت اچھے زین بہت خوش دور علامہ صاحب یہ ہے پروگریسیب بیانیاں جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ پروگریسیب اور غیر پروگریسیب جو تخلیق اس میں فرق کیا ہے یہ ہے یہ دیکھیں آج کا سوال ہے آج کل جو حالات ہو رہے ہیں بلکل نہ پانچ سال کی بچی محفوظ ہے نہ اسی سال کی عورت محفوظ ہے تو یہ سوچنے والا حساس آدمی جو ہے اس طریقے سے چیزوں کو اپنی گریس میں لیتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک اپنا یہاں پر موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے بعد درجنوں واقعات بھی اور ہو چکے ہیں اور ہو چکے ہیں اور یہ ہے وہ شاعر جو عوام کے ساتھ کھڑا ہے جو زندگی کو دیکھ رہا ہے اور اب وہ خبر جو ہے وہ ایک کالمی چھپتی ہے جی وہ جتنا اس خبر کو جتنی اہمیت ملی اور وزیر آدم بھی پریشان اور جناب وزیر آدم بھی اور مدرہ کے بھی اور اب وہ واقعات جاری ہیں لیکن وہ ایک سنگل کالم خبر جو ہے وہ چھپتی ہے یعنی اس یہ معاشرے میں اس حد تک بے حصی ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ شاید واقعی میں یہ جو بھوک ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے کہ وہ نہ یہ دیکھتی ہے کہ کون پانچ سال کی بچی ہے یا کون اسی سال کی عورت ہے جیسے آپ نے کہا تو واقعی اس طرح کا جو عجبی آئیشہ یہ بیراربی جو ہے یہ سماجی گھٹن جو ہے یہ ساری جو ہے وہ ایک استحصال زدہ نظام کے اندر جب بہت ہی خوفناک طریقے سے لوگوں کے جذبوں کو دبا دیا جاتا ہے خوفناک طریقے سے ان کا رزق ان سے چھین دیا جاتا ہے اور وہ بہت حد تک بہت حد تک وہ فاقا کشی کا شکار ہوتے ہیں سماجی اعتبار سے جذبوں کے اعتبار سے اپنی بھوک کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے تو یہ معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح جنگل کا رخ اختیار کرتا ہے اور پھر یہ یہ جو ازار بند ہے یہ ازار بند جو ہے یہ حکمران طبقوں کے لیے ہے انہیں کہا ہے کہ یہ لے لو تو بستی والوں یہ لے لو تمہارا گلہ دبائے رکھے گا اور اس کے نجیزے میں ہماری عزتیں جو ہے وہ محفوظ ہیں بلکل یہ ہمیں ماضی میں ایسی مثالیں ملتی رہی ہیں جبکہ ایک زمانے میں ترقی پسند جو ہمارے مصنفین تھے ان پہ رکاوٹیں ڈالی گئیں اور پھر یہ گھٹن اس کے نتیجے میں جنم لی تو یہ بلکل اس طرح کی ضرورت ہے سوسائٹی میں مقالمہ نہیں ہے سوسائٹی کا جو تہذیبی رول تھا وہ ختم ہو چکا ہے مقالمہ ختم ہو چکا ہے تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے بلکل اگر سوسائٹی کا وہ تہذیبی ارتقام میں ہم آگے بڑھتے لوگوں کو بتایا جاتا ہم لڑکے کو تو بتاتے ہیں کہ رونا نہیں ہے اسے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم نے کسی کو رولانا بھی نہیں ہے ہم لڑکی کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں نہیں جانا فلانی کرنا یہ نہیں کرنا لڑکے کی کوئی نہیں سمجھاتے کہ تم نے یہ نہیں کرنا اور یہ کام کرنا ہے اور یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے گھروں کے اندر تربیت نہیں ہے تعلیمی اداروں کے اندر تربیت نہیں ہے یہ گلاس ہڑا نظام جو ہے تربیت کا محلہ تو تب آئے گا کہ جب آپ کے پاس گھروں کے اندر روٹی روزگار جو ہے وہ بھی اثر ہوگا اس سے وقت بچے گا کہ آپ آپ سقافتی اور مجلسی تربیت اپنی اولاد کے لیے آپ کے پاس وقت آپ کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے اس کی نگر میں اصل میں انسان کا پھسا ایسے دیا گیا ہے روٹی اور روزگار کے چکر میں کہ باقی تو پیچھے کیچھے بچتا ہی نہیں ہے وہ ایک شیر ہے شاید منیر نیادی کا ہے کہ نگر میں شام پڑ گئی ہے کاہش معاش میں اور زمین پہ رینگتے ہیں لوگ رزقی تلاش میں اصلہ اب میں آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا غزل اور نظم کا پروگرام کافی حد تک طویل ہو چلا ہے اس کا پھر کسی وقت ہم جواب دیں گے چلیں ضرور لیکن ایک جو ہے وہ سوال بہت ضروری ہے جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ جو تخلیقی نظم ہے یا غزل ہے یہ ہمارے معاشرے کے ارتقاء میں کس طرح سے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے یہ بڑا بڑا آپ کا اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ کافی طویل ہے میں اور عابد صاحب کوشش کریں گے کسی آئندہ پروگرام میں اس کا جو اس پر تفصیل سے بات ہو مختصرا میں ایک بات کرنا چاہوں گا زین کے حوالے سے یہ دیکھیں ایک ہماری جو شاعری ہے اس میں سیدھا سیدھا لوگ لکھتے ہیں علامت اور استیارے سے لوگ نہیں لکھتے جو بڑی شاعری ہوتی ہے وہ علامت اور استیارے کے ساتھ اپنی بات بیان کی جاتی ہے اس موجوان کو یہ پتا ہے زین ابباس کو کہ ہم میں نے اپنی لائن بنانی ہے تو پوئٹک بنانی ہے یہ سیدھی سیدھی بات نہیں ہے آپ نظمیں ہماری خاص کار جو ہماری نصری نظم آگئی اور اس نظم آگے بڑھ گئی ٹھیک ہے ہم ہیں اس کا مخالف نہیں ہم تو ہم ہی ہیں لیکن کم از کم شاعری کو شاعری ضرور ہونا چاہیے پوئٹک سنسیبیلٹی اس میں ہونی چاہیے اگر لے مین کی بات خانچہ فروش کی بات ریڑی والے کی بات بات کرے گا اور شاعر بھی بات کرے گا تو پھر یہ کوئی شاعری نہیں ہوگی شاعری وہی ہوگی جو جس لہجے میں اس نوجوان نے ہمیں نظمیں سنائی ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت دلچسپ پروگرام تھا شاعری یقیناً معاشرے میں ایک گھٹن زدہ معاشرے میں ایک ہوا کا روزن ہوتی ہے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے ہوادار جو درازے ہیں وہ آپ کے پاس لے کر آتے رہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ